اسلام علیکم ویورز کے آل امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے حیر خرید سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنی چینل میں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جیز ٹیلینار اور زون کے لوگو کس طرح بنا سکتے ہیں پہلے ہم زون کا لوگو بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پہلے پکزا لیب اوپن کرنا ہے اوپن کر کے آپ نے ایک شیپ لینا ہے شیپ آپ نے سکویر لینا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ ہم ایک سرکل لیتے ہیں اور سرکل کا جو ہے نا تھوڑا سا کلر چینج کر دیتے ہیں اور اس کی سائز ایڈجسمنٹ کرتے ہیں اس کا سرکل لے کے دوبارہ سے ہم شیپ میں جاتے ہیں اور دوسرا بھی سرکل ایک لے لیتے ہیں وہ دوسرا جو سرکل ہم لیتے ہیں اس کا وہ پہلے والے سرکل کے درمیان میں ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زون کا جو لوگو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے اور یہ نیچے اس کا تھوڑا سا ایک بلاک ہم اور بھی لگائیں گے اس کو ہم ابھی ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کا کلر ایڈجسمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم شیپ میں جاتے ہیں دوسرا ایک شیپ لے لیتے ہیں جی تو ناظرین یہاں پہ ہم دوسرا ایک شیپ لے لیتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ جو صحیح طرح سے ہمارا لوگو بن جائے ابھی ہمارا زون کا جو لوگو ہے وہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم سرکل کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے پاس زون کا لوگو ریڈی ہو گئے ہیں اس پر مختلفے پیکٹس جو ہے نا آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اسے بھی مزیدار لوگو آپ خود بنا سکتے ہو تو آپ لوگو سے گزارش ہے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ لائک کر دے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے ابھی یہ زون کا لوگو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ٹلنار کی لوگو بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم دوسرا اپلیکیشن یوز کرتے ہیں پوسٹر میکر تو پہلے ہم نے پوسٹر میکر اپلیکیشن اوپن کر دیا شیپ میں آگے یہاں سے ہم نے جس طرح ٹلنار کے پتے وہ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف شیپ اور بھی پڑے ہوئے ہیں لوگو بنانے کے لئے یہ والا شیپ سیلیکٹ کر دے اور اس کا جو ہے نا کلر چینج کر دے یہ ہم نے شیو لے لیا اور اس کا کاپی کر لے گئے اور اس کو تیسری کاپی اس کی کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کا ٹلنار کا لوگو ہے تو اسی طرح ہی ہم بنا رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت زبردست لکنگ ہے تو توڑی سی اس کی ایڈیسمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا پرپیکٹ لگے ماشاءاللہ بہت زبردست لکنگ ہے یہ ٹلنار کی لوگو ہمارے کمپلیٹ ہو گئی اب ہم آتے ہیں دوبارہ پیگزل لیب میں پیگزل لیب میں اوپن کر گئے اس میں شیپ لیتے ہیں سکوئر اور اس کے اوپر جو ہے نا جیس کا جس طرح لوگو بنتا ہے تو وہ والا لے دیتے ہیں سرکل اور اس سرکل پہ ہم مختلفے پر سیدر سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا جیس کا لوگو بند رہے ہیں جیس کا جو ہے نا وہ تقریباً لوگو بہت آسان لگ رہے ہیں لیکن یہ کابی محنت اس میں بھی لگتی ہیں اور ابھی ہم اس پہ جیس کا جو ہے نا یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی اس پہ ہم ٹیکس لکھتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا پرپیکٹ لگے آپ کو جس طرح جیس کا لوگو ہے تو ویسے ہی ہونے چاہئے یہ ابھی ہم ٹیکس میں آگئے ٹیکس میں ہم نے جیس لکھا تو یہ ابھی اس کو ایجسٹ کر رہے ہیں تو اس کا کلر ایجسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو فرپیکٹ بنا رہے ہیں آپ کے لئے تو یہ ابھی ہم پونٹس میں جاتے ہیں اور جیس کا جس طرح پونٹ ہے تو وہ والا ہم سلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں بہت سارے پونٹس ہے جو کہ جیس کا جس طرح لوگوں میں وہ والا نہیں ہے تو یہ ہمیں اچھا لگا تو ہم نے یہ والا پونٹ سلک کر دیا یہاں پہ ہم دوسرا ایک سرکل لیتے ہیں اور اس کو توڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ جو باقی کمی ہے لوگوں میں تو وہ پوری ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ بہت ببردست لوکنگ ہیں آپ کو دیکھائی دے رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہوگی تو آپ خود بھی گھر میں اس طرح لوگوں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جس طرح کی لوگوں بنانا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دے اور آپ کو ہماری کون سی لوگوں اچھی لگی ہے اللہ حافظ